فرینڈز اس ویڈیو کے اندر ہم ملک راج آنند کی ایک بہتی شاندار شورٹ اسٹوری The Barbers Trade Union کی اسٹڈی کریں گے فرینڈز ادھر ویڈیوز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں اور آل یونیورسٹیز کے سیلیبس کے پیپرز کی الگ الگ پلیلسٹ بنا دی گئی ہیں آپ چینل کی پلیلسٹ ضرور چیک کر لیں اس شورٹ اسٹوری میں ملک راج آنند آزادی سے پہلے کی جاتی وات کی برائی کی بات کرتے ہیں کی کیسے جاتی وات کی وجہ سے ہونہار لوگوں کے ہنر کو دبا دیا جاتا تھا اور ان کو ان کا عدیگار نہیں مل پاتا تھا اس کہانی میں لیخک بتاتا ہے کہ ایک چندو نام کا چھوٹا باربر ان جاتی وات کرنی والوں سے کیسے بدلا لیتا ہے اس اسٹوری میں دو مین کریکٹرز ہیں چندو جو ایک نائی کا بیٹا ہے اور نیچی جاتی کا ہے دوسرا نیریٹر ہے یعنی اسٹوری کو سنانے والا جو ایک اونچی جاتی کا ہے چندو اور نیریٹر دونوں بچپن کے بہت پکے دوست ہیں ان دونوں کا بچپن ساتھ میں ہی گزرتا ہے چندو نیریٹر سے چھ مہینے بڑا ہے نیریٹر چندو کی خاصیتوں کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ ہی چندو کو فولو کیا ہے وہ تیتیا پکڑنے اور اس کا ڈنکھ نکال کر دھاکہ باندھنے میں ماہر تھا مگر میرے ساتھ الٹا ہوتا تھا کہ تیتیا میرے ڈنکھ مار دیتی تھی اس کے علاوہ ہم گاؤں میں کھیلے جانے والے سارے کھیل مل کر کھیلتے تھے جب ہم بڑے ہوئے تب بھی وہ بہت ہونہار تھا کہ وہ خود سے کاغذ کی شاندار پتنگ بنا اور اڑا سکتا تھا مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا یقیناً وہ اسکول میں اتنا اچھا نہیں تھا جتنا میں اس لئے اس کے فادر نے اس کے ہاتھ میں اس کے پوروزوں سے چلا آ رہا نائے کا کام تھما دیا اور اسی وجہ سے وہ پڑھائے میں اچھا نہیں تھا کیونکہ اس کے فادر نائے کے کام میں اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جس کی وجہ سے وہ سیلف اسٹڈی اور ہومورک نہیں کر پاتا تھا نہیں تو وہ بھی پڑھائے میں بہت اچھا ہو سکتا تھا مگر وہ پوٹری کو مجھ سے بہتر یاد کر لیا کرتا تھا بلکہ پروز کو بھی رٹ لیا کرتا تھا میری ماں اس کے ساتھ رہنے اور کھیلنے کو منع کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ وہ نیچی جاتی کا اور میں بڑی جاتی کا ہوں اس لئے مجھے اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے لیکن نریٹر اپنی ماں کی بات کو نہیں مانتا ہے وہ اس کے ساتھ رہنا جاری رکھتا ہے کچھ سمیں کے بعد چندو کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو اسکول چھوڑنا پڑتا ہے اور پھر چھوٹی سی عمر میں چندو پوری طرح سے گھرلو ذمہ داری سنبھان لیتا ہے ہر صبح چندو کو حضامت بنانے اور بال کاٹنے کا کام گاؤں کے امیروں کے گھر جا کر کرنا پڑتا ہے وہ گاؤں کے وکیل کی گاڑی کے پیچھے لٹک کر چھ میل دور شہر کا سفر بھی کرتا رہتا ہے چندو میرے اوپر کافی مہربان تھا وہ شہر سے میرے لئے چھوٹے موڑے گفٹ لاکر دیتا رہتا تھا جیسے سفید چوک پین برش یا انک یا پینسل وہ جانتا تھا کہ میں مشکل سے ہی شہر جاتا ہوں وہ شہر میں لوگوں کو اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھتا تھا چندو کو شہر میں ڈینٹسٹ کی ڈریس بہت اچھی لگتی ہے وہ مجھے یہ آ کر بتاتا ہے کہ میں اس جیسی ایک ڈریس خریدنا چاہتا ہوں ایک دن وہ اس جیسی ڈریس کو خرید لیتا ہے اسے پہن کر وہ میرے پاس آتا ہے وہ اپنی اس ڈریس کو گندگی سے بچاتا ہوا چلتا ہے چندو کی اس ڈریس سے گاؤں میں کوہرام مجھ جاتا ہے وہ زمیدار کے گھر اس کے بال کاٹنے پہنچتا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہوں اس ڈریس میں دیکھ کر زمیدار چندو کی علوچنا کرتا ہے زمیدار چندو کو فٹکار لگاتے ہوئے کہتا ہے پگ کا بچہ باہر نکل باہر نکل اور ایک نائی والے کپڑے پہن تو اس بڑی جاتی کے ڈریس کو نہیں پہن سکتا اور اس طرح چندو کو بینہ کسی گلتی کے بے عزت کیا جاتا ہے اور یہ احساس کرایا جاتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی جاتی کا ہے اس بے عزتی کی وجہ سے وہ مجھ سے آنکھیں نہیں ملا پاتا ہے اور گاؤں کے سہوکار یعنی سیٹ لوگ بھی اسے اس ڈریس کے لیے برا بھلا کہتے ہیں گاؤں کے مندیر کے پندیت بھی گھمکاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک نیچ جاتی کا شیطان ہے یہ ایک بدماش ہے اور بھی بہت کچھ برا بھلا کہتے ہیں چندو اپنی اس بے عزتی پر پوری طرح چڑ جاتا ہے اور گاؤں کے لوگوں کو ایک سبق سکھانے کا طریقہ اپناتا ہے وہ اپنی اور اپنے سارے نائی بھائیوں کی کنڈیشن کو بدلنا چاہتا ہے ایک نائی کا لڑکہ ہونے کے باوجود اس میں دوسروں کو پچھارنے کی قابلیت ہے اس نے گاؤں کے سب لوگوں کی سیونگ اور بال کاٹنے کے لیے منع کر دیا اس کے بجائے وہ کمائی کرنے کے لیے بار بار شہر آتا ہے کچھ ہی دنوں میں اس کا ریزل سامنے آنے لگا زمیدار بال اور داڑی بڑھنے سے بہت عجیب لگتا ہے اور اس کی بیوی اس کو چھوڑنے کی بھی دھمکی دے دیتی ہے گاؤں کے بوڑے لوگ ہنسے کا پاتر بن جاتے ہیں اس طرح سے چندو اپنی پلاننگ میں آسانی سے سفل ہو جاتا ہے کچھ گاؤں والے چندو کے پاس دو گنے پیسے لے کر پہنچتے ہیں مگر وہ ان کو صاف منع کر دیتا ہے وہ سات میل کے دائرے کے سارے نائیوں کو بلاتا ہے اور انہیں یقین دلاتا ہے کہ اب سمیں آ گیا ہے کہ سبھی بزرگ اور گاؤں والے اور امیر لوگ ان کے پاس آئیں نہ کہ ہم ان کی گلامی کرنے کے لیے ان کے پاس جائیں اور ہمیں ان لوگوں کے اشاروں پر ناشنا بند کر دینا چاہیے اس طرح سے یہ لوگ راجکورٹ جلان نائی برادرز ہیر ڈریسنگ اور شیونگ سیلون لانچ کرتے ہیں اور اس کے بعد سارے گاؤں والے امیر اور بڑی جاتی کے لوگ ان کے پاس ان کے الگ الگ سیلون پر اپنے بال کٹوانے اور سیونگ بنوانے کے لیے پہنچنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کئی دوسرے ٹرینڈ یونین بنائے جاتے ہیں اس لیے اس اسٹوری کا نام دا باربرز ٹرینڈ یونین ہے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل افتی سر کو سبسکرائب کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو فرینڈس اس ویڈیو کو اپنے دوسرے فرینڈس کلاس میٹس اور ریلیٹیپس کو بھی سینڈ کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں فرینڈس جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کی پلیلسٹ ضرور چیک کر لیں کیونکہ میں نے ہر ایک یونیورسٹی کے الگ الگ سلیبس کی الگ الگ پلیلسٹ بنا دی گئی ہیں وہ بھی الگ الگ پیپر کے ساتھ آپ کو کوئی برشانی نہیں ہوگی دوسرے فرینڈس